چودہ آگست یعنی یومِ ازادی پاکستان آج کی اس ازادی کے پیچھے کل کی بہت سی قربانیاں شامل ہیں ان قربانیوں کے ساتھ پاکستان ریلوے اور اس سے جوری ٹلینوں کی داستان نقابل فراموش ہے چلیے آج اسی پہ بات کرتے ہیں ریلوے لوکو ورکشاب لاہور میں پڑا نارٹھ انڈین ریلوے کا سٹیم انجن ریلوے سٹیشن، ایڈکوارٹر اور ورکشار ڈویزن میں سجے شاندار تاریخ کے حامل انجن کیا میں پاکستان کے حالات و واقعات کے این ہی شاہد ہیں یعنی یہی وہ انجن ہے جو کیا میں پاکستان کے وقت مہاجرین کو انڈیا سے پاکستان لے کر آئے 1947 کی ہجت میں یہ انجن اور اس سے جڑی بوگیاں نئی ممت خدادات میں داخلے کا اہم ذریعہ بنی ازادی کی ریل تو چلی لیکن ظلم کی وادیوں سے گزر کر یہ انجن 1947 کی قتل غارب کے آج بھی شاہد ہے جب ریل کے ڈبوں میں خون کی خول ہی کھیلی گئی ازادی کے اس سفر میں بچے بورے جوان عورت مرد سب قربان ہوئے مگر منزل کا حصول مقصود رہا مہاجرین کی عبادکاری میں پاکستان ریلوے کے کردار کے شاہد یہ انجن بھی ہیں اور خود ریلوے کی تاریخ بھی ایگل پیسیفک اور آئرن ہارس نامی شاندار انجن آج بھی حجت کی تاریخ بیان کر رہے ہیں لاہور ریلوے سیشن اور شہر کے مطفی مقامات پر کھڑے ایسے کرین انجن اپنے اندر لازوال قربانیوں کی تاریخ سموئے ہوئے ہیں سچ ہے اگر یہ قربانیاں نہ ہوتی تو آج ازادی بھی نہ ہوتی سعید احمد سعید اور کیمرمن عدیل چودک طرف سے آپ سب کو بہت بہت آزادی ببارک پاکستان زندہ بار